ایتصاب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سمات سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹنر ریٹائر سفٹر پیش وکیل خواجہ حارس گواہ واجز زیا کے بیان پر چیرا سمات پیر تک ملتوی دوسری جانب سہادہ دار کے خلاف زمنی ریفرنس نامزد تین ملجمان پر فرد جرمہ اتنا ہو سکی ملجمان نے دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرا دیئے ڈیپٹی پرسیکیوٹر چینرل نیب اور خواجہ حارس کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ خواجہ حارس نے کہا ہم جو کر رہے ہیں یہ کام کافی مینٹل کام ہے آپ مینٹل ہو گئے ہیں آپ کی عمر کا تقاضہ ہے ڈیپٹی پرسیکیوٹر چینرل نیب کا جواب میں نے آپ کو مینٹل نہیں کہا خواجہ حارس کا بیان نواز شیف کے وکیل اور واجز زیا میں بھی تقرار فریادی جیسے الفال چیف جسس یا کسی کو زیت نہیں دیتے چیف جسس نے فریادی والی بات کی تھی تو انہیں اس پر قائم رہنا چاہیے تھا سابق وزیراعظم نواز شیخ کی کامرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو کہا زمی ریفرنس بنانے کی کیا ضرورت تھی جب پہلے تین ماہ میں کچھ نہیں نکلا نیب کے اسٹار گواب واجز زیا نے بھی تمام الزامات کی خود تردید کر دی چیف جسس نے وزیراعظم سے متعلق فریادی لفظ کی وضاحت کر دی ترجمان سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ چیف جسس نے وزیراعظم کے لیے فریادی کا لفظ استعمال نہیں کیا وزیراعظم چیف جسس کے لیے قابل عزت ہیں چیف جسس کو اس سے منصوب کیا جانا غلط اور بطنیتی پر مپنی ہے لاہور میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام خود کچھ شامل آور سمیت چھے دہشتگرد کی رفتار ذراعے کے مطابق دہشتگرد کا جمبتہ میں قائم مدرسے میں پناہ لیتے اور منصوبہ بندی کرتے تھے سپریم کورٹ میں دانیل عزیز کے خلاف توہینی عدالت کیس کی سامات دانیل عزیز کو دفاع میں مزید دستابیزات پیش کرنے کی اجازت کمرہ عدالت میں دانیل عزیز کا ویڈیو کلپ چلایا گیا یہ نہ ہو دانیل عزیز پر ایک اور فرد چرم لگانی پڑ جائے کیا لیپ ٹاپس کی مین سپریم کورٹ کا لیپ ٹاپ نہیں آیا جسٹس شیخ عزمت کے ریمارکس مال روٹ لاہور پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج پانچے روز میں داخل حکومت سے مذاکرات ناکام مطالبات کی منظوری تک احتجاج زیاری رکھنے کا اعلان احتجاج کے باعث ٹرافیک کی روانی متاثر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا لاہور ہائی کورٹ کا احتجاج ختم کرانے کا حکم اور مارچ میں ہی موسم کا مزاج پگڑ گیا تہکتے سورج کی تپش سے ملک کے میدان علاقے گرمی کی لپیٹ میں شہر قائد کا درچہ حرارت 41 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا شہری گرمی سے نڈھال پارا مزید پڑنے کا محکم موسمیات نے خبردار کر دیا